چودہ دن پہ جو بھی چلا کٹھا سر واپسی پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی تھی جس میں بیس سیکنڈ کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی کہ میں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور نومی کی مزمت کرتا ہوں اور مجھے آزاد کر دیا گیا آزاد تو ہو گیا سر لیکن ایک زندہ لاش سو میں ایک ایسی زندہ لاش جو نہ سوچ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے مجھے نفرت ہوتی جاری ہے سر اس ایوان میں بیٹھ کے اس تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے جو مجھے اس چیز کا یقین دلاتی ہے کہ میں آزاد ہوں میں آزاد نہیں ہوں اگر مجھ میں سوچنے سمجھے کہ صلاحیت یہ ریاست نہیں دے سکتی تو میرا یہاں جینے کا حق بھی نہیں بنتا کون ہوتا ہے کہ مجھے ڈکٹیٹ کرے اپنا باز آئیں گے محبت سے جان جائے گی اور کیا ہوگا سر ایک قیدی جو ہے میرے اللہ کے بعد ایک قیدی مجھے میری طاقہ دیتا ہے وہ جیل میں بیٹھا ضرور ہے سر لیکن مسکرارہا ہے اس پورے نظام پہ مسکرارہا ہے اس ایک قیدی نے اس پورے ملکوں میں اصل حقیقی آزادی دی ہے سر ایک قیدی نے ستر سال پہلے کوئی آزادی نہیں تھی اس ایک قیدی نے آٹھ فروری کو جو نے آزادی دی ہے وہ اس قوم یاد رکھے گی اس قیدی کو سر اس ایک قیدی نے سارے نظام کو نگا کر کے رکھ دیا ہے سر آٹھ فروری کو جب اس سے پہلے چھ مہینے میں نے ڈپریشن میں گزارے سر جب آٹھ فروری کو میں نے لوگوں کو نکلتے دیکھا چتنی کچھ پری پول رگین کی گئی ہمارے کینڈیڈیٹس اٹھا لیے گئے جل سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے کسی کچھ بھی نہیں کرنے دیا لیکن آٹھ فروری کو جب عوام نکلی وہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے جب ان کے کیمپ میں جا کے وہاں سے پرچی بنواری تھی خوف میں جا کے ووٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو دے رہی تھی کسی بینگن کو کسی جوتے کو کسی سبز برچوں کو جو جو بھی نشانتے پانچ بجے رات کو قوم نے سوچا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا رات کو قوم آئی صبح پانچ بجے تک پوری قوم ایسے جاگ رہی تھی جسے بیلٹ باکس کے ڈبے ان کے ساتھ پڑھے ہو اور وہ قوم حفاظت کر رہی تھی نماز پڑھ کے قوم جب سوئی تو نو بجے اٹھی تو پھر نظام الٹا تھا جو سیٹیں ہم ایک سو چھتے چالیس تک جیت چکے تھے وہ واپس سو پہ آگئی اور آج وہ سیٹیں کم ہوتی ہوتی تیرانوے پہ پہنچ چکی ہیں تاج صاحب آپ تو اپنی روتے ہیں سر ہماری سنیے کہ جن لوگوں کے پاس فارم فورٹی سیمن ایشو ہو گیا فارم فورٹی فائیب تو پریزائنگ آفیسس نے لیا ہی نہیں کیا ریٹرنگ آفیسس نے بغیر فارم فورٹی فائیب دیکھے فارم فورٹی سیمن کے ریزلٹس ایشو کر دیئے فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ کس کو کس اوقات پر رکھنا ہے ہماری اوقات بھی ڈیفائن کر دی لیکن ہماری اوقات سے ہم باہر نہیں کر چکے تھے فارم فورٹی سیمن ایشو کر دیئے گا اس کے بعد کینڈیٹس کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے نون لیگ یا آئی پی پی جانا ہے تو جاؤ اگر نہیں جاؤ گے تو فارم فورٹی سیمن بھی چینج کر دیں گے تمہیں ریکاؤنٹنگ مہروا دیں گے دس سے زیادہ ہمارے ایم پی ایس اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں صدیقی صاحب ارفان صدیقی صاحب دس سے زیادہ ہمارے ازاد پی ٹی آئے کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے وہ اس وقت ہاں کے کیم کے لائے تھے یہ کونسا قانون ہے یہ کونسا ایتھکس ہے ووٹ عمران خان کا لیا دس ابلان صاحب ابلان صاحب ابلان صاحب اچھا صاحب اگری بات سنتے ہیں کوئی بات تشریف حضیشان صاحب بیٹھیں ابلان صاحب ابلان صاحب اپنی تکریف بٹھا تھا سنتے صاحب اب اپنی باری پہ بول رہے ہیں آج آج اس وقت آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیراعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا وہ قیدی بھی مسکر آ رہا اس وقت اس ملک کا وزیراعظم ہی بن پا رہا لیکن افسوس چیک کریں سر افسوس افسوس چیک کریں سر اس قیدی کا ساتھ دیکھیں اکتیس سال کی سزائیں دی دی فروری کے پہلے چار دنوں میں ابھی بھی دل بھرا نہیں اس وقت اس قیدی کی بیوی بشراعظم بنی گالا کے اندر ہاؤس ارس کے سر اور ہاؤس ارس کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی چار دیواری میں ان کو بیسور کر دیا گیا ہے اور ان کو کھانا اڈیالا جیل سے آتا ہے اور اس کھانے میں ہمیں شک ہے کہ زہر ملا جا رہا ہے خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو لیکن یہ کون سا ظلم ہے تمہیں کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو پر زہر دی کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشراعظم کو اڈیالا جیل بھی دے ہمیں ہاؤس ارس نہیں ہونا اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشراعظم کی طبیعہ کیق نہیں ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے آخر میں سر تائم اپنا گزرے ایک شیر پڑھ دیتا ہوں معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا سوئی یہاں موبائل سے پڑھوں گا لیکن سر آپ سے اجازت لے کے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اسرام ارازن ہے اتنے کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے کچھ تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھیرائے گا تم اپنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا پاکستان زندہ بار عمران خان زندہ بار